و السلام و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد اللہ وسلم سلح علی محمد آلی محمد وعجل حرز وعلی آلیه الطیبین الطاہرین سیما بخیت اللہ فی الارضین قول اللہ تعالیٰ في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد و عجل فرودی آل عالم کا بے پناہ شکر بے شمار شکر کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق دی سعادت دی کہ ہم اپنے دین کے اوپر غور و فکر کر سکیں اپنے زندگی کے بارے میں بیسے تو غفلت برتنا بہت آسان کام ہے انسان لیٹر غافل رہے لیکن جتنا غفلت برتنا اس دنیا میں آسان ہے اتنا ہی غفلت کو جھیلنا اس دنیا میں مشکل ہے تو یہ آسان کام نہیں ہے کہ انسان غفلت کرے یہ بہت سخت کام ہے اور یہ کہ خدا عنہ مطالق کو ایسا کام کرے گی انسان غفلت سے باہر نکل آئے یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اس غفلت کے حضاب سے محفوظ کر لیا یہی کہ آپ اور ہم اپنے گھروں سے نکلیں ایک جگہ جمع ہو جائیں کوشش کریں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے خدا عنہ مطالق کی توفیق ہے میں بہت کئی مرتبہ یہ بات سوچتا ہوں کہہ بھی چکا ہوں کہ بہت مشکل ہے کہ شیطان ہمیں یہاں تک لاتا ہوں یہ شیطان شاید یہاں نہیں لائے گا ہمیں شاید کسی شاپنگ مال میں لے جائے گا شاید کسی اسٹیڈیم میں لے جائے لیکن بہت مشکل ہے کہ شیطان ہمیں کسی بانے گھسیٹ کے یہاں لائے گا تو لطف خدا کی سوا کم چانس ہے کہ ہم لطف خدا کی سائمی یہاں پر آئے ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی دیوے اس نعمت کا شکر بجالانے کے لیے دوبارہ اس دعا کے ساتھ کی خدا انشاءاللہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں اور آپ کو بہتین ساہدت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ ایک بار پھر درود بیجے گا محمد وعالی محمد صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرج کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی درست سے پہلے مجدد سے پہلے ذہن کئی اور ہوتا ہے کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین خدا پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں والصلاة والسلام بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن نبی کی ذات پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں میں سوچتا ہوں جب ہم پڑھنے والے نہیں دے رہے ہوتے تو سننے والے کیا کریں گے چانس بہت کم ہے کہ سننے والے دیتے ہوں پھر یہ درود کے موقع پہ درود کیوں بھیجتے ہیں یہ تو جب ایک بریک آتا ہے تو سب بھیج دیتے ہیں آپ نے کبھی جوائے جوشن کبیر ہوتی دیکھا جو ہمارے محلوں میں ہوتی ہے چند لوگ مائک کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت تیزی سے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی گلتی سی بھی کوئی سانس لینے کے لئے رکھتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں وہ وقت ختم آ گیا لا الہ الا انتہ سبانہ گا پھر وہ کہتا ہے نہیں ابھی رکھا ہم نے سانس لیا تھا یہ جو ہمارا خدبہ پڑھنا تھا میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم سب لوگ مل کر ایک ہی وقت میں پھردگار عالم کی ذات بالا کے اوپر ایک ساتھ مل کے توجہ دے دیں جب خدبہ پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں کتنی نورانیت تو اسی سے بن جائے گی کہ سب مل کر ایک ہی سیکنڈ پر ایک ہی وقت میں اللہ کی ذات پر ایک اجتماع توجہ دے دے اور نبی کی ذات پر توجہ دے دے ان کی آل پر درود بھیجے نہیں محمد کتنی برکات اس سے نصیب بڑھیں گی لیکن وہی مشکل ہو گئی ہے عادتوں میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اب ہم لوگوں کو ہمیں کوشش کرنی ہوگی طالب علم ہونے کے ناتے اس سے پہلے کہ جو خدا نے ہمیں موقع نصیب کیا یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے ہم انہیں چھوٹے چھوٹے موقعوں کو دھام لیں تو میں معاملہ اپنے لیے عرض کرتا ہوں کہ بھائی میں یہ مت سوچوں کہ مجھے کوئی بہت بڑا موقع ملے گا تب میں جنتی بننے کی کوشش کروں گا تب میں متقی بننے کی کوشش کروں گا نہیں یہ چھوٹے چھوٹے موقع کیوں ضائع ہو رہے ہیں ان موقعوں کو موقعوں سے فائدہ اٹھائے جائے یعنی اگر فرصت طلبی اپورچنزم کوئی چیز پوزیٹیو ہو سکتی ہو تو یہ یہ ہوگی کہ بھائی آپ کیوں اس فرصت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اس موقع سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں موقع سے فائدہ اٹھائے ویسے تو دولت کمانے کے لیے انسان کسی کوئنے کھدرے سے بھی چار روپیا نکل رہا ہو تو نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائے جائے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پانی پینا ہے سیدو شہدہ کو یاد کر لو بیٹھ کے پیلو رات کا وقت ہے کھڑے ہو کے پیلو دن کا وقت ہو اللہ کا نام دو اس کے عذاب کا خیال کرو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے واش روم میں داخل ہو رہے ہیں الٹا پاؤں رکھیں واش روم سے باہر نکل رہے ہیں سیدھا پاؤں رکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کام کر خادنے وقت بلند آواز میں بسم اللہ پڑھ بہت سائی چیزوں کو خدا عنہ مطالب بلند آواز میں کیوں پسند کرتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے سنت قائم ہو جائے جو نہیں بھی جانتے ہیں وہ بھی جان لے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اب مزید اس میں میں آرائز پیش نہ کروں بس اس بات کے اوپر میرا اسرار اپنے لیے ہے آپ کی خدمت میں بھی اسی لیے ارز کر رہا ہوں کہ چھوٹی چیزوں پر توجہ دیں ان موقعوں سے اس سے فائدہ اٹھائیں اور ایک چیز آیت میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ وہ بھی آپ کی خدمت میں ارز کروں پھر ایک موضوع ذہن میں سوچ کر آئے ہوں اس کے بارے میں بھی دو تین آیتیں ارز کروں گا درود بھیجے گا محمد وعال محمد جارہا تصور کیجئے گا کہ آپ ایک دن میں درود کتنی مرتبہ بھیجتے ہیں ایک دن میں کتنی مرتبہ درود بھیجتے ہیں اچھا میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں وہ یہ کہ بھئی اگر جیسے آپ یہ ڈاکٹر حضرات بھی بہت اوقات کہتے ہیں آپ نے کبھی قوم کیا اگر آپ ایک کپ کے ساتھ دو چمچے چینی ڈال رہے ہیں تو آپ ایک سال میں کتنی چینی پی جائیں گے ایسے باتیں کر دیں تو مثلا وہ کہتے ہیں آپ یہ مت سوچیں کہ آپ نے کتنا بڑا حلوے کا ایک فورا ڈبا کھا لیا نہیں آپ کی سوچیں جو ایک چائے میں آپ چمچا ڈال رہے ہیں یہ کتنا ہے تو آپ کتنے کپ چائے پینگے ہمیں ایک بات سوچتا تھا میں اپنی زندگی میں درود کو کیسے بڑھاؤں کیا ہوگا کبھی ایک دفعہ بیٹھ کے پانچ سو درود پڑھوں گا نہیں ہوگا تو میں زندگی میں سوچا میں کیا کروں تو دو تین ترقیبیں سمجھ میں آئیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ظاہر ہے آپ میں سے کوئی دس فیصد پندرہ فیصد عمل کر لیں گے یہ ایک سٹینڈرڈ ریشو ہے سامین کے اندر اور یہ بھی وجہ اس وجہ سے کہ بولنے والے نے شاید اپنے جانے جانے وے دین میں دس فندرہ فیصد پر عمل کیا ہوا ہوتا ہے اس لئے اس کے سننے والے بھی دس پندرہ فیصد ہی عمل کر پاتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد محمد ایک ترقیب تو مجھے سمجھ میں آئی کہ میں اپنی نماز چاہے مستحب ہو چاہے واجب ہو ہر رکوع اور سجدے میں کم سے کم ایک درود ضرور پڑھوں میں نے سوچا کہ بھئی اس سے کیا فائدہ ہوگا ایک درود کتنا ٹائم لے لے گا ایک مثلا چار رکعت نماز میں کتنے رکوعوں گے کتنے سجدے ہوں گے ایک درود کتنا ٹائم لے لے گا لیکن جب میں اس کو ملٹیپلائے کرتا ہوں کہ مثلا ایک دن میں کتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا اور ہر رکعت میں ایک رکوع دو سجدے ہوں گے اور ہر ایک میں اگر میں مثال کی دور پر ہر رکعت میں تین درود کم از کم پڑھ لوں تو مثال کی دور پر واجب رکعتیں اور مستحب نمازیں وہ سب ملا کر ٹھیک تھاک عدد بنتا ہے پورے سال کا لگاؤں تو وہ ٹھیک تھاک بن جائے گا اچھے ظاہر ہے یہ اس کے علاوہ ہے جو میں اپنی زندگییں بھیجتا رہوں گا ایک اور کام میں نے یہ سوچا کہ کوئی ایک وقت پکڑ لوں دن میں اور میں معمولاً اذکار کے لیے جو ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں اس کے لیے کرتا ہوں ایک دفعہ بیٹھ کے اس کا وقت شمار کر لیتا ہوں دیر کتنی لگے گی تاکہ شیطان جب حملہ کرے کہ اس میں بہت دیل لگ رہی ہے تو میں اس کا مقابلہ کروں کہ نہیں اتنے منٹ لگیں اور اتنے منٹ میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ برباد کیا ٹھیک ہے تو اس پر دیل لگنا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ سو مرتبہ درود اگر میں پڑھوں تھوڑا سا مناسب رفتار کے ساتھ زیادہ زیادہ چار منٹ لگیں گے پانچ منٹ لگیں گے اس سے زیادہ نہیں لگتا پانچ منٹ لگا رہا اچھا سو مرتبہ درود اگر میں روزانہ پڑھ لوں تو سال میں کتنے بن جائیں گے سبسٹینشل اماؤنٹ ہے اور ایک دس سال میں کافی زیادہ ہیں ٹھیک ہے شاید اتنے بن جائیں کہ میں اللہ کے نبی سے کہوں کہ اللہ کے نبی میرا بھی کوئی تعلق ہے اگر میں یہ حاصل کر پایا روزانہ پانچ منٹ کے ایک عمل سے گھاٹے کا سوگتا ہے دن کا کوئی ایک وقت نکال لیں جس میں یہ چار منٹ پانچ منٹ درود کو دے یہ بھی بہت اچھا ہو کہ اس درود کو پڑھتے وقت اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی زواتِ مقدسہ پر کسی ایک پر یا سب پر ایک ایک کر کے توجہ بھی جاتی رہے اچھا یہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لطافت ایک دفعہ کام کوئی کر رہا ہوتا ہے بھونڈے پن سے کر رہا ہوتا ہے گاڑی چلانے میں بھی آپ نے دیکھا ہے بعض لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں ایسے بھونڈے پن سے چلا رہے ہوتے ہیں پیچھے چلتے ہوئے بھی اس کو دعائیں دینے کا دل چاہتا ہے اللہ اس کی ہدایت دے اب یہ آتے ہوئے ایسی ہو رہا تھا ایک بندہ تھا میرے آگے گاڑی چلا رہا تھا وہ آلموسٹ اس دلی کی کونے تک ساتھ آیا میں نے کہا خدا نہ کری ہماری درس میں نہ آ رہا ہو گئی خیر اللہ کا شکر وہ دھر ٹرن ہو گیا اللہ کا کرم اتنے بھونڈے طریقے سے گاڑی چلا رہا تھا اب درود میں بھیجوں گا سو معذرت کے ساتھ ارس کر رہا ہوں اپنے لئے ارس کر رہا ہوں بعض دن بہت بھونڈے طریقے سے بھیجوں گا شروع کب ہوگا ختم کب ہوگا کسی دن توفیق ملے گی اچھا بھی بھیج دوں گا اس کو اگر بھونڈے پن کا کہتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے اس کو کہیں گے ذرافت ایک ذرافت کے ساتھ نزاکت کے ساتھ اچھا اس ذرافت اور نزاکت کے حصول کے لیے اچھا ہے کہ درود بھیجتے بھیجتے کچھ سوچتا رہے صحیح اب یہاں ایک ریاکاری کا بہت مضبوط چانس ہے کہ میں کر بیٹھوں اور یہ بھی چانس ہے کہ میں دو جملے سکھا بیٹھوں دونوں چانس ہیں تو میں رسک لے رہا ہوں تو مثال کے دور پر کسی دن آپ دیکھیں کہ آج بھونڈے پن کا دن ہے تو تھوڑا نزاکت کے جملوں کو دو جملے بڑھا دیں تو مثلا اللہ کے نبی سے کہا ہے اللہ کے نبی آپ کا فقیر پھر آیا ہے عرورت آتا ہے ایک دوہ پھر آیا ہے آپ کی مرضی رد کریں یا قبول کریں بشکل یا خوبصورت ہے آپ کا فقیر چونکہ روزانہ آتا ہے آپ کے گھر کا ماننے والا ہے تھوڑے سے ذریفانہ جملے بڑھا دیں تاکہ تھوڑا سا دل میں ایک طبیعت میں نرمی آ جائے احساس اپنایت رسول خدا سے بڑھنے لگے کسی دن سیدو شہدہ کا باستہ دے دیں کسی دن بی بی کی ذات مقدسہ کا باستہ دے دیں کچھ ایسا ہو کہ تعلق بڑھ جائے چونکہ یہ درود صرف ظاہر لقلقائی زبان نہیں ہونا چاہیے کہ صرف زبان ہل رہی ہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی پیچھے کچھ رابطہ نصیب ہو جائے اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جیسے ہم لوگ نہیں پہچان پاتے کہ بھئی قرآن کریم کیسے ظرف ماہ رمضان میں نازل ہوا ہمیں ظرفیت کا اندازہ نہیں ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں اندازہ کہ اس رابطے سے جو نورانیت آنی ہے اس طرف اس کی کیفیت کیا ہے لیکن ہے کچھ صحیح یعنی یہ رابطہ لکڑی پتھر دیواروں سے رابطہ نہیں ہے یہ رابطہ ایک خود بہ خود بہنے والی نورانیت سے رابطہ ہے اور ان کی تو عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی پتھر کو بھی اگر دعا دے دیتے ہیں تو حجرِ اسپت بنا دیتے ہیں جبکہ حجرِ اسپت کالے پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے دیکھیں ان کی دعا سے کچھ اور ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے تو یہ ذرافت تھوڑا سا دکھائیں درود کے معاملے میں اور دہرے کہ آپ دوسری عبادات میں بھی ایسی کرتے ہوں گے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ درود کا عدد بڑھ جائے تو آج میں دیکھ رہا تھا کسی عارف سے کسی شاگر نے پوچھا بہت ڈرتے ڈرتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو بقول ان کے کہ مجھے ڈرتا کہ وہ مجھے جا کر کہیں گے کہ انسان بنو پھر بعد میں میرے پاس آنا تو کہنے کے انہوں نے سر اٹھا کر مجھ سے کہا کہ چار سو مرتبہ چار سو مرتبہ روزانہ استغفار کرو اور ایک سو چالیس مرتبہ روزانہ درود چہاردہ محصومین کی ذات کو بھیجنا مت بھولو اللہ ما صلع علی محمد عالی محمد وعجل فرد اگر صبح آپ سو مرتبہ شام رات جب بھی اور باقی نمازوں کی اذکار میں اس کو شامل کر لیں گے ایک سو چالیس تو ہوئی جائے گا انشاءاللہ اور وہ ہر روز آپ در اہل بیت پر بھیجتے رہیں انشاءاللہ میری اور آپ کی ذات کا ان کی نورانیت سے کوئی رابطہ جڑ جائے گا اور میں نے عرض کیا کہ یہ رابطہ پتھروں اور دیواروں کا رابطہ نہیں ہے نہ یہ رابطہ لکڑیوں اور رسیوں کا رابطہ ہے جس سے مرتبت ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی غیر معمولی ہے اور یہ رابطہ درود بھی خود غیر معمولی ہے سب میں نورانیت ہے یہ ایک بات ہو گئی دوسری بات تھی کہ قرآن کریم کا نزول اور قرآن کریم کے نزول سے جو نورانیت نصیب ہونی ہے اس کا اثر کیا ہے اس سلسلے میں کل آپ کی خدمت میں چند نکات میں اشارہ ہوئے تھے دعاؤں کی تشریح کے وقت اور یہ بات عرض ہوئی تھی کہ اس دنیا کے اندر ہماری جو طاقتیں اور تبانائیاں کارامت ہو سکیں گی اللہ کے نزدیک جس کو ہم کارامت کہیں گے وہ ہمیں برزخت میں اس دنیا کے اندر طاقتیں دیں گے اور اگر خدا نہ کرنا اعوذ باللہ تعالی یہاں ہماری بصیرت کارامت نہیں ہوئی تو پھر وہاں بصیرت اور آنکھوں کا کوئی سوال نہیں ہوگا کیوں تُو نے مجھے اندر خط کیا تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں وہ کون سی طاقت ہے جس کو ہم نے ایکٹیویٹ ضرور کرنا ہے تاکہ کل قرآن کے ساتھ کوئی رابطہ ہمارا رہ پائے یہاں قرآن کریم صرف ایک کتاب ہے نعوذ باللہ تعالی اس جملے کو میں جہالت کی دور کرنے کے لئے اپنی جہالت کو دور کرنے کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ ہماری نظروں میں ظاہراً صرف ایک کتاب ہے اس دنیا میں قرآن کریم سقل اہل بیت اتھار ہے یہ کوئی معمولی بات ہے اہل بیت اتھار جب ہم کہتے ہیں اللہ کی نبیہ میں فرمائے عیترتی اہل بیتی تو کن ہستیوں کا تذکرہ ہے حمیر الممنین چاردہ معصومین کا تذکرہ ہے اور قرآن کریم ان چاردہ ہستیوں کے مقابلے میں کوئی وجود ہے سقل ان چاردہ ہستیوں کے وجود کی برکتیں کتنی ہیں یعنی مثلا بلا تشبیح وہ جو ہمارے پاس ربائیت موجود ہے کہ کسی نے مولا نام لینا بعض وقت انسان سوچتا ہے جگردی نام لینا اچھا نہیں ہے لیکن پھر بعض وقت یہ بھی سوچتا ہے کہ نام لینے کی برکتوں سے ہم اس وجہ سے دور نہ رہ جائیں کہ ہم نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں بھاروں مولا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی پاسہ اس نے کہا کہ مجھے گھر لے دیجئے مدینہ کی اندر قصہ مختصر احسن المقال کی اندر واقعہ لکھا با ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں امام نے فرمایا کہ تمہیں گھر لے لیا ہے اس کی سند میں تمہیں لکھ کے دینے کو تیار ہوا اگر تم نے قبول کیا تو ہم تمہیں گھر دیں گے برنا پیسے واپس اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سند دیتے ہیں امام نے سند دی کہ یہ گھر فلانی کے لیے میں نے امام نے اپنا نام فرمایا کہ میں نے لیا ہے جنت میں اور اس کا ایک دروازہ رسول خدا کی گھر سے لگتا ہے ایک دروازہ عمر المومنین کی گھر سے لگتا ہے اللہ یہ کوئی گھر ہے یہ یہ کوئی گھر ہے میں ہاؤزنگ سکیم کرتا ہوں تو میں سوچتا تھا کہ اگر کوئی مجھے گھر دینے کا چانس مل جائے لینے کا تو میں اپنی ملکیت کے کتنے گھر دے کہ اس کو فوراں لے لوں تو آئی کہت یہ ہے کہ میں پوری دنیا بھی دوں تو کچھ نہیں دیا میں نے صحیح ہے قرآن کریم ایسی کوئی ایسا کوئی وجود ہے جو ان چھاردہ ہستیوں کے سامنے سقل ہے اگر اس سے کسی کا تعلق نہ بنا قیامت کے دن تو کیا ہوگا تو اس سے بنانے کیلئے کیا کرنا ہوگا چلیے درود میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا اہلِ بیتِ اتھار سے آپ کا رابطہ انشاءاللہ ہمارا آپ سب کا قرآن کریم سے رابطہ کیا ہے تو ہم آیات کریمہ چلنا آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہ رہے ہیں یہ آیات کریمہ سورہ مائدہ کے اندر خدا نمطہ نے انشاءات فرمائے آیت نمبر پندرہ شروع اہلِ کتاب کو خطاب سے تھی جیسے کہ اس سورہ کریمہ کے اندر بہت ساری آیات اہلِ کتاب سے خطاب پر ہیں یا اہلِ کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لئے بیان کرتا ہے اس کو جو تم کتاب میں سے چھپا رہے تھے اور کچھ کو وہ تمہیں معاف بھی کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو تمہیں معاف بھی کر رہے ہیں یعنی تمہاری گلتیوں کو چھپا دیا ہے پردہ پوشی کر دی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور ایک واضح روشن کتاب آئی ہے اب اس کتاب کا فنکشن کیا ہے یاہدی بہ اللہ اس کے ذریعے خدا ہدایت دیتا ہے کس کو من اتبع رضوانہو جو اللہ کی رضایت کی پیروی کرے کہاں ہدایت دیتا ہے سبول السلام سلامتی کے راستوں کے اوپر ہدایت دیتا ہے کتاب نور ہے اس کتاب کا فنکشن کیا ہے اس کتاب کے ذریعے سے خدا نے کسی کو ہدایت دینی ہے کس کو ہدایت دینی ہے جس کی زندگی کی پراریٹی خدا کی رضایت ہو کس کے مقابلے میں نفس کی رضایت کے مقابلے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کے مقابلے میں خدا کی رضایت کو ترجیح دے دے یہ کتاب اس کو ہدایت دے گی پس اگر میں یہ کہوں کہ میں قرآن کریم نہیں سمجھ پا رہا تو کیوں نہیں سمجھ پا رہا چونکہ میری اتباع شہوات اتباع رضوان الہی سے زیادہ ہو گئی ہے اگر میری اتباع شہوات کم ہوتی تو اس کتاب نے تو خود با خود مجھے اللہ کی رضوان کی جو پیروی کر رہے تھے ان کو ادایت دے نہیں تھی اس کتاب میں اور اللہ نے ہدایت دے نہیں تھی در حقیقت یہ دی بے اللہ اللہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے کس کو منتبع رضوانہو جو اللہ کی رضایت کی پیروی کرتا ہے کس طرف سبل السلام سلامتی کے راستوں پر سلامتی کے راستوں پر اب یہاں پہ ایک سوال ہے مجھے کہ اگر کسی کا دل یہاں پہ بہت زیادہ دنیا کی خاطر مزترب ہے تو نقصان کیا ہوگا خدا اندرمتال تو فرماتا ہے کہ جو ہاتھ سے نکل جائے اس پہ بہت غمت کرو اور جو تمہارے پلے آ جائے اس پہ اتراؤ نہیں اگر کسی کے دل میں یہ سکون نہ ہو اس کا مطلب ہے یہ برزخ کی زندگی میں پر سکون نہیں رہ پائے گا چونکہ اس کو سکون ملتا تھا وہاں مادیات لے کر اور وہاں مادیات نہیں ہیں اس کا دل ہمیشہ مسترب رہے گا سکون دل کا یہاں پہ ضروری تھا سبول السلام اس سلامتی کو یہاں دل مانے کے لیے جس کی بادی اسلام آگے جا کر آنے والی ہے جس کا دل یہاں سلامتی میں نہیں آیا وہ کل بادی اسلام نہیں جا سکے گا تو وہاں انٹری کارڈ کے اوپر نہیں ہے وہاں انٹری قلب کے اوپر ہے یہاں انٹریز کارڈ پہ ہوتی ہیں آپ کے پاس یہ ٹکٹ ہے انٹر ہو جائیے کارڈ ہے انٹر ہو جائیے فنا ہے انٹر ہو جائیے وہاں انٹرنس کے لیے کچھ نہیں ہے صرف کیا ہے قلب اس قلب کی کیفیت ہمیں وہاں کے علاقوں میں انٹری دے دے گی خدا کیا رہے ہیں ہم تمہیں صبر السلام کی ہدایت دیں گے اگر تو ہماری رزبان کے پیچھے جاؤ گی ہم تمہیں صبر السلام کی ہدایت دیں گے کیا ہوگا اس کے بعد یخرجوہم من الظلمات اللہ نور بِعِذْنِ ہی خدا اس کو ظلمات سے خارج کر دے گا نور کی سمت وَيَهْدِيهِمْ الٰہ سراتِ مستقیم اور سراتِ مستقیم پر اس کی ہدایت کر دے گا سراتِ مستقیم کسے کہیں گے سراتِ مستقیم وہ کہیں گے کہ جہاں پہ پھر لڑکنا پڑکنا نہیں ہے پھر انسان ایک راستے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے قرآن کریم نے اس منزل کو ایک اور آئے کریمہ کے اندر ظاہرن سورہ فاطر کی پینتیس بھی آئے میں اس کو دار المقامہ دار المقامہ تعبیر فرمایا یعنی وہ جگہ جہاں انسان کی حسدی کو قیام حاصل ہو جائے گا میں اس کی آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کرتا شکروں درود بھیجے گا محمد و آل محمد 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 اب بس ایک سٹیبلیٹی ہوتی ہے بدن کی بدن کی سٹیبلیٹی کیا ہونی چاہیے مثلا ہر وائرس کے اوپر بیمار نہ پڑ جائے تھوڑا سا بدن کی سٹیبلیٹی ہونی چاہیے مثلا تھوڑی چھوڑی چیزوں پہ نہ تھا کہ تھوڑا سا کام کرنے کی طاقت ہو تھوڑا بیماریوں کو چھیلنے کی طاقت ہو تھوڑا چیلنج کا بھی آئے تو لے سکے یہ بدن کی سٹیبلیٹی ہے ایک فیننشل سٹیبلیٹی ہوتی ہے آپ کی میری زندہی کے اندر وہ کیا ہوتی ہے انکم ایسی کوئی ہوای نہ ہو تھوڑی سی انکم ایک بیس سٹرانگ ہو تھوڑا کبھی کوئی جھٹکا لگے تو اس کے لئے ایک بفر کے لئے کچھ ہو یہ سب ایسیٹس ایک آدھ بنے ہوئے ہوں فیننشل سٹیبلیٹی ہے میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں سپریچول سٹیبلیٹی کیا ہوتی ہے کوئی چیز ہوگی یا نہیں ہوگی اس پہ بھی تو کچھ ہوگا وہ کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہر سین پر گناہ نہ کریں آپ مقاومت دکھائیں ہر اپرشنیٹی کے اوپر سلپ نہ ہو جائے یہ کیا کہ ذرا سے ایک کوئی معاملہ آیا تو جناب ہاتھ سے نکل گیا معاملہ سٹیبلیٹی دکھاؤ اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے کہ اس کی شخصیت میں مثال کی طور پر اگر کیریکٹر میں بھی سٹیبلیٹی ہوتی ہے تو مثلا آپ کے بدن کی سٹیبلیٹی ہے ایک فیننشل سٹیبلیٹی ہے کیریکٹر کی سٹیبلیٹی ہوتی کیا مطلب ایک آدمی ہوتا اس میں کیریکٹر نہیں ہوتا جہاں ذرا سے طاقت پکڑتا ہے فیرون بنتا ہے جہاں کہیں دیکھتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز آگئی تو فیرونیت دکھاتا ہے جہاں کہیں چار پیسے ہاتھ میں آتے ہیں شو آف کرنا شروع کر دیتا ہے کیریکٹر میں سٹیبلیٹی نہیں ہے اس کی سپریچول سٹیبلیٹی کیا ہے گناہ کی مقابلے میں تھوڑا سا تو اس ریزسٹنس دکھائے تھوڑا سا تو مثلا ٹھیک ہے وہ ہر روز ایک عبادت کرتا تھا آج ایک چیلنجنگ ڈے تھا چھوڑ کے بیٹھ گیا کیوں تھوڑا لطف دکھاؤ تھوڑا کیریکٹر دکھاؤ یہاں پہ خدا تمثال میاں بی بی کے رشتوں کو جب بیان فرما رہا ہے قرآن کریم میں تو ایک جگہ پہ کہا کہ ٹھیک ہے جب مثلا تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے تو تم اتنا پیسہ واپس کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اپنے درمیان ڈگنیٹی کو مت بھولانا یعنی مثلا اگر پیسے واپس کرنا واجب چار روپے تھا تو تم کم کم پانچ چھے تو واپس کر دو تو ڈگنیٹی دکھاؤ صحیح ہے سپریشل ڈگنیٹی کیا ہے شاید باس دکھا عام آدمی گناہ کر بیٹھے ہیں تم تھوڑا ڈگنیٹی دکھاؤ تو اہلِ بیت کے ماننے والے ہو ہم من مومنین سے ایک تعلق رکھتے ہو تھوڑا سا ڈگنیٹی دکھاؤ تو اگر کوئی شخص اس ڈگنیٹی کو سمجھ جائے تو اس کی ذات میں ایک سٹیبلیٹی آئے گی یہ جو سٹیبلیٹی ہے یہ خدا مرنے کے بعد لوگوں کو انعام میں دے گا جس کو کچھ لوگ آج مجاہدت کر کے یہاں حاصل کر رہے ہیں اللَّذِ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةَ مِنْ فَضْلِهِ سورہ فاطمہ میں فہمائیں کہ خدا ہے تیرا شکر ہے کچھ لوگ وہاں پہنچنے کے بعد خدا سے کہیں خدا ہے تیرا شکر ہے اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں دارِ مقامہ میں پہنچا دیا اسٹیبل جگہ کے اوپر پہنچا دیا لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصُبُنْ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبُ نہ ہمیں یہاں کوئی برائی پہنچتی ہے نہ ہمیں یہاں پہ کوئی لغف دیکھنے کو ملتا یہ ایک اسٹیبلیٹی ہے جس کو کچھ لوگ یہاں حاصل کر گئے اب سوچو کہ یہ کتنی بڑی جگہ کے مستحق ہو چکی ہیں جس کو خدا بعض لوگوں کو وہاں جا کے انعام میں دے گا اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں مثلا خدا نے جنت کا ایک منظر بتایا وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِ مِّنْ غِلِّنْ اِخْوَانَا ہم نے ان کی دروں سے سارے بغض اور کینے نکال کر ان کو ایک جگہ بٹھا دیا میں کہیں پہ ایک دوست کے ساتھ تھا میں ان کو بتایا دیکھو یہ آئے کریم ہے تو کہنے گا اس کا مطلب ہے یہ ہم اپنی لڑائیاں لے کے جنت تک جائیں گے صحیح بات ہے ہم میں سے کچھ لوگ اپنے دل کے بغض اور کینے لے کے جنت تک پہنچ جائیں گے پھر خدا وہاں پہ کہہ رہا ہے میں نکالوں گا ان کے دلوں سے چونکہ اس کے ساتھ تو جنت میں نہیں جا پائیں گے اور نازع کرے گا کھینچے گا یہ نہیں اتنے چھپکے بھی ہوں گے وہ بغض اور کینے اتنی آسانی سے نہیں نکلیں گے خدا کھینچے گا وہاں سے کچھ لوگ اتنے خوشنصیب ہیں وہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے یہ سارے بغض اور کینے نکال چکے ہیں یہ مرنے سے پہلے دس جنتی ہیں خدا دار مقامہ میں پہنچائے گا یہ پہلے سے پہنچے ہیں صبح السلام پہ چلائے گا یہ پہلی بات یہ سلام میں بیٹھے ہیں وہ وہاں جاکے بغض اور کینے نکالے گا انہوں نے اپنے دلوں کو یہی پہ متاہر کر لیا اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الخذ وعینی من الخیون فائزان میں حسرم جو مجھے سمجھ میں آیا ان دو تین باتوں کو آیات کو جمع کرنے سے وہ یہ کہ ہم قرآن کریم سے جو کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف ثباب نہیں ہے چند آیتوں کی تلاوت کا وہ اس ٹائپ کی ایک پرپریشن ہے جو ہمیں برزخ کی زندگی کے لیے یہاں پہ تیاری کر دی البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہا کہ مرانا سب کچھ برزخ کے لیے سب کچھ آخرت کے لیے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ کیا چاہیے تھا چاہیے کیا تھا مثلا جائرہ اگر میں کالیج میں ہوتا یا کالیج کے بعد ہوتا تو اب مجھ سے کوئی کہتا بھئی تمہیں کیا چاہیے تو میں اس سے کہتا پیسے چاہیے جوب چاہیے بزنس چاہیے پیسے چاہیے یہی کہتا اب میں چونکہ خود ففٹی وائی پلس ہو گیا ہوں تو اب مجھ سے کوئی کہا ہے کیا چاہیے اب مجھے ٹھیک ٹھاک احمق ہونا پڑے گا کہ میں کہوں کہ پیسہ چاہیے اب ٹھیک ٹھیک احمقت میرے اوپر تاری ہو تو میں یہ کہوں گا تو اب میں کیا کہوں گا اب میں کہوں گا کہ نہیں مجھے سکون چاہیے مجھے اپنے اندر اسٹیبلیٹی چاہیے صحیح ہے یہ سکون اور اسٹیبلیٹی یہ یہ میٹیریل فینومنہ ہے اے نون میٹیریل فینومنہ ہم جانتے ہیں میٹیریل فینومنہ نہیں ہے اور اگر کوئی اس کو میٹیریل فینومنہ سمجھ کر ڈرگز کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا انجام ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جو ہر روز تین سو ساڑھے تین سو لوگ امریکہ میں اوڑڈوز سے مر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اس فینومنہ کو میٹیریل سمجھ کر اس در سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے اور ان کی ناکامی ہم سب کے سامنے ہیں اچھا اب یہ جو خدا کا دین ہے یہ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورَنْ يَمْشِ بِهِ فِي النَّاسِ ہم نے اس کے لئے نور قرار دیں گے لوگوں کے درمیان چلے گا اس نور کی روشنی میں کیا مطلب نور وہی عبادی سلام پہ لے جانے والا ہے اس کا مطلب کیا ہے میں معذرت کے ساتھ یہ آپ کے سامنے آئیڈیالزم کو ارز کر رہا ہوں چونکہ میں خود بھی اسی کی تلاش میں ہوں کہ میں نہیں حاصل کر پائے ہوں اس لئے اور وہ یہ ہے کہ یہ کون ہوگا یہ لوگوں کی افرت افری میں پرسکون انسان ہوگا یہ لوگوں کی بھاگ دوڑ کے اندر اسٹیبل لائف گزارنے والا شخص ہوگا تو لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے اور یہ اپنی زندگی میں ایک پرسکون راستے پہ چل رہا ہوگا کیوں کیونکہ اس کو خدا نے وہ نورانیت نصیب کر دی اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بینک بیلنس بڑا زبردست ہوگا اس کے پاس بڑے ایسٹس ہوں گے شاید کچھ بھی نہیں ہوگا